سٹیج کی زینت بنے عظیم مذہبی سکالر عالمی مبلغ اسلام اور تحصیل پردادن خان والوں فخر کرو کہ اللہ تعالی نے ہمیں در حضور زیادہ علمت پہ حاضری کا شرف بھی عطا فرمایا اور ہماری وہاں حاضری ایک بہت اچھے انداز میں وہاں قبلہ صاحب کی شکل میں ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضور زیادہ علمت کے درست جو ہے دارلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف وہاں پڑھنا ہی بہت بڑے احزاز کی بات ہے اور قبلہ علامہ صاحب وہاں صرف تدریس ہی نہیں کر رہے وہاں دارلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کی آپ ترجمان بھی ہیں اور در زیادہ علمت کے خطیب بھی ہیں انہی نسبتوں کے ساتھ میں انتہائی محبت بری شخصیت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر نائیم الدین علازری صاحب انہیں دعوت خطاب دینے سے قبل آپ کی محبتوں کو جو ہے وہ اروج میں دیکھنا چاہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آپ سے مخاطب ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر نائیم الدین علازری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعزواجه الطاہرات امہات المؤمنین واصحابه الحاد دین المہدیین وعولیاء امتہی وعلماء ملتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولل آخرت خیر لک من الاولا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالکہ لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین تمام احباب محبت سے عدب سے شوق سے باعواز بلند رود پاک کا نظرانہ پیش کریں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا شفی المزنبین لائکِ صدعزت و تکریم زینتِ مسندِ صدارت گلِ گلشنِ سادات حضرت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پیر سید یاسر ارفات شاہ صاحب زیدہ مجدہو کرمانی قادری اور جملہ معزز علماء کرام محترم المقام علامہ واجد نظیر صاحب محترم المقام علامہ ارفان سحیل حیدری صاحب برادرِ مکرم جنابِ محمد نصیر زیاد صاحب اور جو ہمارے مہمان اور جو بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں میرے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ایک طویل عرصے کے بعد پنننوال شریف کی اس مسجد میں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور آج یہ جو پروگرام ہے اس کو ارفان سحیل حیدری صاحب اور ان کے والدِ گرامی جنابِ محترم افتخار صاحب میاں حسنات صاحب نے اپنے والدِ گرامی بلکہ اپنی والدہ محترمہ ان کی چہلم شریف کی مناسبت سے سجایا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر اور حشر کی منازل آسان فرمائے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرامند فرمائے تو جب ہم بزرگوں کے لئے اس طرح کی محفل سجاتے ہیں تو یہ محفل ہے تم ایلادِ پاک کی اور اس پہ میں انشاءاللہ چند گزارشات پیش کروں گا لیکن تمہیدی طور پہ ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جسے میں نے اپنے استادِ گرامی حضرت قبلہ شیخ الحدیث قاضی محمد ایوب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان نے فیض ترجمان سے سنا آپ ہمیں سبق پڑھا رہے تھے ترمزی شریف کا تو ایک حدیث پاک آئی تو اس کی شرعہ میں آپ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے اتنا سخی ہے اور اس قدر اپنے بندوں پہ کرم فرمانے والا ہے اور پھر حضور نے اس کی مثال دی کہ جب کوئی کسان کوئی فصل بوتا ہے چاہے وہ گندم کی ہو وہ باجرہ ہو وہ کوئی بھی فصل ہو اور پھر اسے پانی دیتا ہے اس کی آبیاری کرتا ہے اس کی رکھوالی کرتا ہے پھر اس کی فصل پک کے تیار ہوتی ہے اور وہ لہلہانے لگتی ہے اور کٹائی کا موسم آتا ہے تو وہ خوشی خوشی اپنی ساری فصل کو کٹتا ہے اپنی پیداوار کو حاصل کرتا ہے پھر اسے بوریوں میں بند کر کے اپنے گھر کی طرف لے جاتا ہے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اس پیداوار کے کچھ دانے اس کی اپنی مرضی کے بغیر اس زمین پہ بکھرے ہوئے رہ جاتے ہیں ساری گندم ہم اٹھا لیتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ دانے رہ جاتے ہیں کوئی ایسی فصل کی باقیات موجود رہتی ہیں جو وہ وہ تو نہیں چھوڑ کے گیا وہ تو ساری اٹھا کے لے گیا لیکن غیر ارادی طور پہ کچھ دانے رہ گئے تو کریم آقا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ آسمان سے پرندے آتے ہیں اور وہ آ کے اس کی فصل میں موجود باقی ماندہ دانے اٹھاتے ہیں اور اپنی چونچوں میں لے کے انہیں اپنا رزق بناتے ہیں تو اللہ تعالی ان دانوں کے کھانے کا ثواب بھی اس بندے کے نام عامال میں لکھ دیتا ہے اور اس ثواب کو بھی رائے گاں نہیں ہونے دیتا جس کو بندہ خود اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں گیا وہ تو ساری فصل اٹھا کے لے گیا لیکن کیوں کہ میند اس کی تھی پانی اس نے دیا تھا جدو جہد اس نے کی تھی تو فرمایا کہ وہ جو چند دانے پرندوں کے موہ میں جاتے ہیں قیامت کے دن وہ ثواب بھی وہ اپنے نام عامال میں پائے گا تو ہمارے اس تقیاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بغیر مرضی کے چند دانوں کا ثواب اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا اور وہ اس بندے کے نام عامال میں جاتا ہے تو پھر وہ محفل جو اپنی والدہ کے لیے مرضی سے سجائی گئی اس میں لنگر پکایا گیا اس میں مہمانوں کو بلایا گیا اس میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا گیا تو پھر اس ثواب کو قبر میں پہنچنے کا عالم کیا ہوگا کہ ساری قبر انسان کی بقع نور بنا دی جاتی ہے تو یہ تو ایک تمہیدی طور پر ایک حدیث پاک میں نے عرض کی اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے میں دو تین گزارشات آپ کی خدمت آپ اکثر جب میلاد پہ گفتگو کرتے ہیں تو بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میں اسی سے آغاز کروں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس زمانے میں عروج و زوال کا ایک قائدہ